اس سے پچھلے سیشنز میں ہم ویلیڈیٹی کی تعریف اور ویلیڈیٹی کی نیچر کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں ویلیڈیٹی کے ہم نے کہا کہ بہت سارے ایویڈنسز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ کتنا ویلیڈ ہے اور جسٹ آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ ویلیڈیٹی سے ہماری مراد کیا تھی کہ وین وی میک شور کہ اٹیسٹ میرز اب اس پریزنٹیشن میں یا اس سیشن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ویلیڈیٹی کے ایویڈنسز کون کون سے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایویڈنس کا کونسپ یعنی کونٹینٹ ویلیڈیٹی کا کونسپ ہم اس سیشن میں دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور میتھرڈ کون سا ہوتا ہے یہ باتیں اب ہم شروع کرتے ہیں دیکھئے ویلیڈیٹی کے دراصل تو کوئی سولہ سے زیادہ طرح کے ایویڈنس لٹریچر میں ہمیں ملتے ہیں لیکن ان میں سے تین ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا ہونا لازمی ہے یعنی یہ تین ایویڈنس ہمارے پاس ہر میئرمنٹ کے بارے میں ہر ٹیسٹ کے بارے میں کم از کم یہ تین ایویڈنس ہونے ضروری ہیں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ویلیڈ ہے ان میں سے پہلا کانٹینٹ ایویڈنس آف ویلیڈیٹی کانسٹرکٹ ایویڈنس آف ویلیڈیٹی اور کرائٹیرین ایویڈنس آف ویلیڈیٹی اس پریزنٹیشن میں ہم کانٹینٹ کا جو ایویڈنس ہے ویلیڈیٹی کے لئے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کانٹینٹ ایویڈنس سے مراد یہ ہے کہ میرا ٹیسٹ جو میں بنانے لگا ہوں یہ ٹیسٹ کس حد تک اس content کو represent کرتا ہے جس content کو measure کرنے کا یہ دعویٰ کر رہا ہے یعنی ایک test میں نے بنایا اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میرے پڑھائی ہوئے text میں سے یا content میں سے اتنے content کو represent کرتا ہے دو chapters کو represent کرتا ہے تو مجھے یہ ensure کرنا کہ اس test میں شامل جو سوالات ہیں وہ واقعی ان دو units کو represent کرتے ہیں اور جو سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں وہ سوال واقعی relevant سوال ہیں ان کو پوچھنے کے لئے اس چیز کو ensure کرنے کا نام جو ہے وہ content validity کہلاتا ہے اگر یہ بات میں مکمل کر دوں تو اس کے بعد جو test بنے گا وہ content valid ہوگا اس کو کرنے کا procedure کیا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس procedure کو لہٰذا آپ کو زیادہ دکت اس کو سمجھنے میں نہیں ہوگی دیکھئے content validity کے لئے مجھے کیا ensure کرنا ہے جس یہ test جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ فلان content کو measure کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس content کو اس test میں شامل ہونا چاہیے اب وہ content test میں شامل ہوگا تو کچھ سوالوں کے ذریعے سے کچھ task کے ذریعے سے ہی طالب علم سے پوچھا جائے گا سو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو step اس میں آگئے ایک تو content جو میں نے پڑھایا وہ content میرے test میں cover ہو اور جن سوالوں سے cover ہو وہ سوال انہی اسی content کو measure کر رہے ہو جس content کو measure کرنے کے لئے انہیں بنایا گیا سو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں مجھے ensure کروں گا تو content valid test بنتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ جو ہم نے table of specification کا concept پڑھا تھا وہی concept ہے اگر آپ کسی test کو بناتے وقت اس کا table of specification ٹھیک بنا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے content validity کو ensure کر لیا اس میں دیکھیں پہلا step کیا تھا کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ classroom instruction جو تھی اس کے مقاصد کیا تھے پہلے تو میں یہ فیصلہ کرلوں کہ میری learning outcomes جو تھی وہ کیا تھی اب وہ میں نے classroom instruction میں جو میری learning outcomes تھی ان کی ایک list اپنے پاس رکھ لی جس کو آپ slo's کہتے ہیں ان کی ایک list بنا لی یہ لازمی نہیں کہ ہر دفعہ جب آپ test بنائیں گے تو یہ slo's کی list ہی ہوگی یہ ایک chapter کے title بھی ہو سکتے ہیں کوئی themes بھی ہو سکتے ہیں لیکن vertically یعنی ہم table of specification میں جو ہم نے chapters کے نام لکھے تھے اب ان کی جگہ آپ slo's لکھنے یا chapter کے نام لکھنے تو یہ میرے پڑھانے کے مقصد تھے ایک طرف یہ آگئے یعنی یہ content آگیا جو میں نے پڑھایا دوسری بات دیکھئے achievement domain یعنی اس کا knowledge میں نے سکھانا تھا understanding develop کرنی تھی application level تک students کو سمجھانا تھا چیزوں کو یا اس سے بھی higher order learning کروانی تھی تو میں نے horizontally یہ لکھ لیا کہ میں جو achievement ہے وہ کس domain میں چاہ رہا تھا knowledge understanding comprehension sorry knowledge comprehension application analysis synthesis وغیرہ اب یہ دو باتیں میں نے جب لکھنی تو اس کے بعد مجھے ان چیزوں کو measure کرنے کے task develop کرنے اور یہ ensure کرنا ہے کہ جو سوال میں بناوں وہ میں جس content کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس content سے متعلق اسی content میں سے ہو اور اسی level of learning کو address کر رہا ہوں جس level of learning کو address کرنے کے لئے میں نے اس کو بنایا تھا اگر آپ اپنے ذہن میں یاد کریں تو table of specification کا جب ہم نے concept پڑا تھا تو table of specification انہی دو باتوں پہ focus کرتا ہے کہ ہم نے کس content area میں سے کتنے سوال اور کون کون سے level of learning کے سوال کتنے پرسنٹ بنانے ہیں اگر آپ اس کا مطلب ہے اگر ہم briefly کہیں تو یہ بنتا ہے کہ اگر آپ proper table of specification بنا لیں تو اس سے content validity جو ہے کسی test کی وہ کافی حد تک ensure ہو جاتی ہے موسیقی